اکبارہ کے پلیٹ فارم سے فکر اقبال کے حوالے سے اس نشست میں اقبال کے کچھ اشار پیش خدمت ہیں بانگ درہ کے اشار ہیں طلوع اسلام مشہور کلام ہے اقبال کا بانگ درہ میں اس کے کچھ اشار ہیں فرما رہے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تطبیریں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تطبیریں جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں غلام سوچ اور غلام ذہنیت اگر موجود ہے تو لاکھ شمشیریں جمع کر لیں فی زمانہ لاکھ طرح کا اسلحہ جمع کر لیں فلانے بم اور ڈھماکے بم کوئی فائدہ نہیں بڑے بڑے سٹریٹیجسٹ بٹھا لیجئے سوچ اگر غلام آنا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تطبیریں تو پھر جو ہو ذوق یقین پیدا اس یقین کا ذوق کیا ہے یقین تو میراج ہے ultimate منزل ہے لیکن کم از کم پتا تو ہو کہ یقین کی اہمیت کیا ہے اب زنجیریں کٹنا شروع ہو جائیں گی جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کون سی زنجیریں ایکسٹرنل زنجیریں جس میں ایک قوم بذی ہوئی ہے اسبیت ذات پار رنگ و نسل مذہب فرقہ قومیت یہ زنجیریں ہیں جب تک یقین کا ذوق پیدا نہیں ہوگا یقین پیدا ہونا بہت بات کا سٹیپ ہے کم از کم پتا تو ہو کہ سفر ہے جس کی منزل یقین ہے دین کے سفر کی منزل یقین ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا زور بازو کیا ہوگا صرف نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو ہاتھ اٹھائے ہی نہیں ابھی تو شمشیر اٹھائے ہی نہیں صرف نگاہ ڈالیے دلوں میں تلاتم آ جاتا ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں ایک نگاہ کسی مرد مومن کی اگر پڑ گئی تقدیر بدل جاتی ہے اور پھر پروٹینشلی تو آپ خود مرد مومن ہیں صرف چھپا ہوئے معاملہ ہجاب میں مجھے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں بھی کسی عالی مقام پر فائز ہو سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ جبکہ اللہ نے تو پروٹینشلی ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے رجوع کرنا پڑے گا اس طرف جانا پڑے گا اس راستے میں مشکلات بہت ہیں مشکلات کہاں نہیں ہیں نورمل دنیا میں نائن ٹو فائی نوکری کرنے میں مشکلات ہیں بزنس کرنے میں مشکلات ہیں رزق حلال جہاں ہیں وہاں مشکل ہوگی اس سے بڑا رزق حلال کوئی نہیں ہے کیونکہ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک ایک نعمت جسمانی ظاہری عقلی فکری شعوری روحانی یہ سب نعمتیں ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں پہلے کسی مرد مومن تک پہنچ جائیے وہ جو تقدیر بدلیں گے وہ تقدیر بدلنے کا مقصد یہی ہے کہ پھر آپ بھی مرد مومن کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے اللہ حافظ